موسیقی بیماریوں کو ختم کیوں نہیں کر پا رہی ہے آج سے کچھ سال پہلے کی بات کریں تو اس زمانے میں اتنی بیماریاں نہیں تھی تو کیا اس وقت میں ہماری میڈیکل سائنس خراب تھی بلکل بھی نہیں ہماری پرانی میڈیکل سائنس یعنی ہمارا نیچرل طریقے سے علاج آج کی میڈیکل سائنس سے ہزار گنا زیادہ بہتر تھا لیکن ہم لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیچرل چیزوں کو بھول گئے اور آج کی میڈیکل سائنس ہمیں اچھی لگنے لگی کیونکہ آج کی میڈیکل سائنس میں دی جانے والی ٹیبلیٹس کو لینا بھی آسان ہے اور اسے لینے سے بیماری ایک دم سے سپریس بھی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی غلط ہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیسنس آج کی ہم لے رہے ہیں یہ آستہ آستہ ہماری باڈی پر سائیڈ ایفیکٹ بھی کرتی ہے چاہے ان کا اثر ایک دم سے جلدی ہو جاتا ہے لیکن ان کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے لیکن بات کریں نیچرل چیزوں کی تو اس میں دی جانے والی جڑی بوٹیاں بیماری کو جڑ سے ختم کرتی ہیں نہ کہ سپریس کرتی ہیں اس وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ زندگی میں دوبارہ آتی ہی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات جو ان نیچرل چیزوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیاں کتنی ہی بیماریوں کو ایک ہی بار میں ٹھیک کر دیتی ہیں لیکن آج کی میڈیکل سائنس میں آپ کو ہر ایک بیماری کے لیے الگ الگ دوائی لینی پڑتی ہے دوستو آپ یہ چیز جان کر حیران ہوں گے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو لو بلیڈ پریشر کی پرابلم ہے کسی کے بال جھڑتے ہیں چکر آتے ہیں میموری ویک ہو گئی ہے دماغی طاقت کمزور ہو گئی ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے سر میں درد رہتا ہے یا پھر آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہے ہم لوگ ہیر فال کے لیے الگ سے شیمپو اور سرم لے کر آتے ہیں سردرد کے لیے ہم لوگ سردرد کی دوائی لیتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے کئی طرح کے تیل لگاتے ہیں لیکن دوستو ان ساری بیماریوں کے پیچھے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ ہے ہمارے جسم میں خون کی کمی ہونا آج کل جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں اس میں نہ ہی آئرن ہے اور نہ ہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری باڈی کو طاقت دیں اور نیا خون بنائیں اسی وجہ سے ہماری باڈی ویک ہونے لگتی ہے خون کی کمی ہونے سے ہمارے بال جڑنے لگتے ہیں کیونکہ بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں خون کی کمی ہونے سے آنکھوں میں بلٹ کا سرکولیشن کم ہو جاتا ہے جس سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے باڈی میں خون کی کمی ہونے سے ہمارے جوڑوں میں کمزوری آ جاتی ہے جس سے ہمارے جوڑ درد کرنے لگتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے بیماری کوئی بھی ہو پیچھے کی وجہ خون کی کمی ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگ خون کی کمی کو کبھی چیک کرواتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ایک دم سے خون کی کمی کا پتہ ہی نہیں چلتا آستہ آستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہماری باڈی کے اورگنز کمزور ہوتے رہتے ہیں تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری باڈی میں تو خون کی کمی ہے اب یہ خون کی کمی آئی کیوں اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں کیونکہ یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے خون کی کمی ہماری باڈی میں ہو جاتی ہے جس وجہ سے ہماری باڈی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے اور ہم لوگ دن رات دوائیاں ہی کھاتے رہتے ہیں دوستو جو پرانے زمانے میں برتن یوز ہوتے تھے وہ برتن مٹی یا پھر لوہے کے ہوتے تھے لیکن آج کل کے برتن اسٹیل اور نان اسٹک کے ہیں پرانے زمانے میں جب سبزی کو لوہے کی کڑھائی میں بنایا جاتا تھا تو وہ آئرن سبزی میں ایبزر ہو جاتا تھا اور سبزی میں آئرن بڑھنے سے ہماری باڈی میں آئرن کی کمی ہوتی ہی نہیں تھی اس کے علاوہ مٹی کے برتنوں میں کھانا بنانے سے مٹی کے اندر کے سارے جو فائدے ہیں وہ بھی کھانے میں آ جاتے تھے اس وجہ سے وہ کھانا زیادہ فائدے مند ہوتا تھا اور باڈی میں خون کی کمی نہیں ہوتی تھی لیکن آج کل جو الومینیم اور نان اسٹک کے برتن ہم استعمال کر رہے ہیں ان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہماری باڈی کو فائدہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ ان برتنوں کا استعمال کرنے سے کینسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے تو دوستو یہ تو ہوئی سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں خون کی کمی ہو رہی ہے اور خون کی کمی ہونے سے جو پرابلمز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں تو میں آپ کو ایک نیچرل اور چھوٹا سا نسکہ بتاؤں گا جسے ہر روز کھانے سے آپ کی باڈی میں سے خون کی کمی بلکل غائب ہو جائے گی کیونکہ آج چالیس پرسنٹ سے بھی زیادہ لوگوں کے جسم میں خون کی کمی ہے یعنی پورے وائلڈ میں چار عرب سے زیادہ لوگ خون کی کمی سے پریشان ہیں ضرور آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی انسان خون کی کمی سے پریشان ہوگا لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگا آپ کیا کریں آج ہی اپنا ہیمو گلوبین ٹیسٹ کروائیں یہ ٹیسٹ بہت ہی سستہ ہوتا ہے لیکن اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آخر کار آپ کی باڈی میں خون کتنا ہے دیکھئے اگر گاڑی میں پیٹرول یا انجن آئل کم ہو تو جس طرح سے وہ گاڑی اچھے سے کام نہیں کرتی ٹھیک اسی طرح سے اگر ہماری باڈی میں خون کی کمی ہو تو باڈی بھی اچھے سے کام نہیں کرتی سارا دن سستی اور کمزوری رہ سکتی ہے ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا بال کمزور ہو سکتے ہیں اور آپ کی سکن پر جھریان بھی آ سکتی ہیں تو ان ساری پرابلمز کا جو سولیشن ہے وہ میتھی دانے میں ہے کیونکہ میتھی دانہ ہماری باڈی کے اندر خون کی کمی کو پورا کرتا ہے لیکن میتھی دانے کو لینے کا جو صحیح طریقہ ہے آج وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم مارکیٹ میں سے میتھی دانہ لے کر آتے ہیں تو کبھی کبار میتھی دانے کی جگہ پر ہم میتھے لے کر آتے ہیں میتھی دانہ اور میتھے دیکھنے میں ایک جیسے ہی ہیں لیکن ان کے سائز میں فرق ہوتا ہے میتھی دانہ کافی باریک ہوتا ہے آپ میتھی دانہ لے کر آئیں رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ میتھی دانہ بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس میتھی کا اور پانی کا استعمال کر لیں اگر آپ بھیگی ہوئی میتھی کو ہر روز صبح خالی پیٹ کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں نیا خون بنے گا اور آپ کی باڈی میں جتنی بھی بیماریاں ہیں آپ دیکھیں گے ایک سے دو مہینے میں وہ ختم ہو جائیں گی اب ایسی کون کون سی بیماریاں ہیں جو آپ کی ختم ہو سکتی ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر ہے آج کل کی سب سے خطرناک بیماری ڈائپٹیز ڈائپٹیز کو اگر آپ جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو میتھی دھانا اور اس کا پانی سب سے اچھا ہے دوستو ڈائپٹیز ہوتی کیوں ہے اس بات کو ہم سمجھ ہی نہیں باتے اور ڈائپٹیز ہونے کے بعد کیا کرنا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسی وجہ سے آج کل جو ڈاکٹرز ہمیں دوائی دیتے ہیں ہم اسے کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن اس دوائی کو پوری زندگی کھاتے رہنے پر بھی ہماری ڈائپٹیز ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ آج کل کی میڈیکل سائنس نے یہ وہم ڈالا ہوا ہے کہ ڈائپٹیز تو ختم ہو ہی نہیں سکتی زندگی بھر دوائیاں کھانی ہی پڑیں گی لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی بہت سی نیچرل چیزیں ہیں جن سے آپ اپنی انسولین کی پروڈیکشن کو بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ میتھی کا دانا اگر آپ ہر روز میتھی کے دانے کو کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کا پینکریاز ایکٹیو ہوگا جس سے آپ کی باڈی میں انسولین کا پروڈیکشن بڑھ جائے گا اور اپنے آپ شگر کا لیول کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ ایک سے دو مہینے بھی لگاتار میتھی دانا کھا لیتے ہیں تو اس سے بھی ڈائپٹیز کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں دوسری سب سے بری بیماری جو آج کل بہت سے لوگوں کو ہے اور وہ ہے وزن کا بڑھنا آج کل وزن بڑھنا ایک کومن سی پرابلم ہو گئی ہے یہ وزن بڑھنا کافی خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو اس سے آپ کی ہڈیاں اور مسلز کمزور ہو سکتے ہیں آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہو سکتی ہے اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو ہو سکتی ہیں تو دوستو وزن کو کم کرنے کے لیے بھی آپ کو میتھی دانے کا ہی استعمال کرنا ہے رات کو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ میتھی دانا بھگو کر رکھیں صبح خالی پیٹ میتھی اور پانی دونوں کا استعمال کر لیں اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے وزن کو کم کرنے کے لیے دوستو جب آپ میتھی دانے کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا میٹابولک ریٹ بڑھتا ہے ساتھی ساتھ آپ کی تھائرائٹ کے گلینڈ بھی انکریز ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کی باڈی کھانے کو بہت جلدی انرجی میں کنورٹ کرتی ہے اور آپ کی چربی دیکھتے ہی دیکھتے کم ہونے لگتی ہے اس طرح سے دوستو آپ اپنے وزن کو بھی گھٹا سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کل بڑی ایک اور بیماری ہے وہ ہے دل سے جڑی ہوئی بیماری جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہارٹ کا بلاکیج ہونا اگر آپ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ بلاکیج سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کی باڈی میں کولیسٹرول کا لیول کم ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے میتھی دانا ہماری بہت مدد کرتا ہے اگر آپ ہر روز میتھی دانے کا استعمال کریں گے تو آپ کی باڈی میں سے کولیسٹرول کا لیول کم ہوگا اور ساتھی ساتھ ٹرائی گلیس رائٹ بھی کم ہوں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی ہارٹ کی بلاکیج کم ہو جائے گی اور زندگی بر آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا آج کل جو بھی انسان ہارٹ اٹیک سے پریشان ہے ان کو میتھی دانے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اس کے علاوہ بالوں کے جھڑنے میں بھی میتھی دانا کافی فائدہ کرتا ہے اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں تو میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ اپنے بالوں کا جھڑنا صرف ایک مہینے میں روک سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے میتھی دانے کو کھانا ہے رات کو بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں اور دوسرا ہے آپ کو ناریل کے تیل میں میتھی دانا ڈال کر ناریل کے تیل کو گرم کرنا ہے اور اس تیل سے اپنے بالوں میں مالش کرنی ہے ایسا لگاتار ایک مہینہ کرنے سے آپ کے بالوں کا جھڑنا بالکل ہی رک جائے گا ساتھی ساتھ آپ کے بال کالے لمبے اور گھنے بھی ہو جائیں گے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کے جھڑوں میں درد ہے تو آپ کے لئے میتھی دانا بہت ہی اچھا ہے آج کل جھڑوں میں درد ہونا ایک کومن سی بات ہے کیونکہ باڈی میں آئرن اور کیلشم کی کمی تو رہتی ہے ساتھی ساتھ نہیں ہمارے کھانے میں پروٹین ہے جسے کہ ہمارا جسم کمزور ہونے لگتا ہے تو اگر آپ جھڑوں کے درد سے پریشان ہیں آپ کو چلنے فرنے میں مشکل ہوتی ہے گھٹنے درد کرتے ہیں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے یا آپ کو گھٹنے چینج کروانے تک کی نوبت آ چکی ہے تو آپ ایک بار میتھی دانے کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کھا کر دیکھئے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی میں سے سارے طرح کے درد غائب ہو جائیں گے کیونکہ جو میتھی دانا ہے وہ باڈی میں سے درد کو بہت تیزی سے کم کرتا ہے اب آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں کیونکہ دوستو جو میتھی دانا ہے اس میں الیکٹرو میگنیکٹک فورس بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اپنے درد والی جگہ پر صرف میتھی دانا کو رکھ بھی لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا درد غائب ہو جائے گا کیونکہ میتھی دانا اس درد کو بہت جلدی اپنے اور کھینچ لیتا ہے تو دوستو دیکھئے میتھی دانے کے ذریعے ہم لوگ کتنی بیماریاں ہیں جن کو آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ تو صرف کچھ بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو صرف میں نے آپ کو بتائیں اس کے علاوہ میتھی دانا ہر بیماری میں فائدہ مند ہے زکام سے لے کر کینسر جیسی بیماری میں میتھی دانا بہت فائدہ کرتا ہے بس آپ کو صرف عادت بنانی ہے کہ صبح اٹھ کر میتھی دانے کا ایک چمچ ضرور کھانا ہے آئی ہاپ فرینڈز آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمارا موٹیویشن اپ ہو اور اگر آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے شیئر کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس ویڈیو کو ویڈ سے فیس بک اور جہاں پر بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں پلیز شیئر کریں اور اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل فیکٹک لائف کو ضرور سبسکرائب کریں